بسم اللہ الرحمن الرحیم ماترم ناظرین اسلام علیکم پیام سب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیک احمد خواتین و حضرات پیام سب میں آج کا موضوع حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم یعنی قوم سمود ہم نے قصص القرآن کا آغاز کیا حضرت آدم علیہ سلام پر تفصیلی بات ہوئی اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام پر بات ہوئی ہم نے کل بعد کی حضرت حد علیہ السلام پر یعنی قوم آد اور قوم آد کے بعد آج قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام پر ہم بات کر رہے ہیں خواتین وزرات یہ ایک سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں مذکور یہ واقعات ان پر توجہ دی جائے اس انداز سے کہ انہیں سمجھا جائے اور خاص طور پر ہماری جو نوجوان نسلے وہ ان واقعات کو جانے اور یہ تلاش کرے کہ ان واقعات سے انہیں کیا کیا نصیحتیں کیا کیا عبرتیں اور کیا کیا درس مل رہا ہے خواتین وزرات اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے قرآن کریم بھیجا ہمارے پاس آخری راہ ہدایت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو صرف واقعات کی حیثیت سے نہیں رکھا بلکہ اس میں عبرتیں ہیں فا تبیرو یا اولی الافسار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے خواتین وزرات کی سلسلہ ہم آگے بڑھاتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنے بڑے بڑے واقعات اور جتنے بڑے بڑے قصص قرآن کریم میں موجود ہیں وہ جکے بعد دیگرے ہم پیش کرتے رہیں اور معزز علماء کرام سے سیکھتے رہیں تاکہ ہمیں بتائیں کہ ان واقعات کا ان عبرتوں کا ان نصیحتوں کا آج کے انسان سے کیا تعلق ہے خواتین وزرات پرگرام کا آغاز کرتے ہیں آیات ربانی کی تلاوث سے منتظریں ہمارے محترم قاری خالد عثمان علوی علی ذری صاحب آئیے ہم لاہور چلتے ہیں شکریہ نیک صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَا ثَمُودَ اَخَارُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ احْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ آذِهِ نَا قَتُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْقُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ بہت شکریہ قادی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے منتظر ہیں ہمارے دوست محمد اسلم راہو صاحب آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں بہت شکریہ انیق صاحب جزاک اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سالے کو بھیجا تو سالے نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک موجزہ آ چکا ہے یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لئے موجزہ ہے تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذابِ علیم تمہیں پکڑ لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صالح کی اونٹنی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اس اونٹنی کو مارنے کے لیے وہ شخص تیار ہوا جو عزت والا اور قوت کے لحاظ سے بڑے جتھے کا آدمی تھا بہت شکریہ سمرال صاحب خواتین حضرات اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں میں آپ کی خدمت میں سوال لکھنا چاہتا ہوں کوئی اس کا کہ ہم نے کل آپ کیا سوال لکھا تھا اور آج ہم کیا سوال لکھ رہے ہیں کل ہمارا سوال یہ تھا کہ مسجد اقصہ کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی مسجد اقصہ کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی اور صحیح جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کس پیغمبر کے لیے اللہ تعالی نے لوہے کو نرم کر دیا تھا تین آپشنز حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواتین حضرات ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے ہمارے ایمیل ایڈر سے پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اور آپ ہمیں 3031 پر اپنا درست آپشن روانہ کر سکتے ہیں اس ایمیس کر سکتے ہیں محترم ناظرین تشریف فرما ہے محترم مفتی منیبر رحمان صاحب کون آپ سے واقف نہیں ہمارے ملک کا بہت مقبول اور محبوب نام آپ کے ساتھ ایک اور بہت اہم شخصیت ہمارے شہر کی ہمارے ملک کی محترم ڈاکٹر مولانا محمد اسد تھانوی صاحب دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز مفتی منیبر رحمان صاحب سے کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب آج ہم بات کریں گے قوم سمود کے تعلق سے حضرت صلی علیہ السلام کی آمد یہ بتائیے سب سے پہلے کہ قوم سمود کہاں آباد تھی کس علاقے میں اور ان کی کیا خصوصیات کیا تھی جس طرح قوم آد بڑے ستون کے ان کے پاس مکانات اور غیرہ تھے یہ فرمایا قرآن کریم میں قوم سمود پہ ذرا بات فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے جو ناظرین و سامین قرآن مجید کی اس مطالعے میں شریک سفر ہیں آپ اجازت دیں تو دو تین بنیادی باتیں میں ان کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ قرآن مجید بنیادی طور پر تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ مععزت و عبرت کی بات ہے اسی لئے قرآن مجید میں کسی بھی امت یا نبی کا واقعہ ایک تاریخی ترطیب کے ساتھ از اول تا آخر بیان نہیں کیا گیا اور متفرق طور پر بیان کیے گئے بعض چیزوں کا تقرار بھی ملتا ہے جسے عبرت کے لئے اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے ان چیزوں کو متعدد صورتوں میں بار بار بیان کیا دوسری بات یہ کہ جو چیز قطی الدلالت اور قطی السبوت ہے اس پر ایمان لانا فرزہن ہے اور وہ قرآن مجید میں جتنی باتیں قرآن اللہ پاک نے بیان کی ہیں اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہمیں اخبار احاد سے ملی ان کو ہم قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل کے طور پر لیتے ہیں اور کچھ کتب سابقہ میں اسرائیلیات میں تو ان کو ہم قرآن پر پیش کریں گے کوئی چیز قرآن کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتی یا قرآن کی زد نہیں ہے یا قرآن کی کسی بات کے مخالف نہیں ہے تو اس کے بارے میں سکوت اختیار کریں گے یا تائید میں پیش کریں گے اگر کوئی چیز قرآن مجید کو کنٹرڈکٹ کرتی ہے تو اس کو ہم رد کر دیں گے کیونکہ بنیاد ہمارے پاس قرآن مجید ہے اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے جو قطیات ہیں وہ یہ کہ سمود ایک شخص کا نام تھا جس کے نام پر یہ قوم منصوب ہوئی اور اس کی نسل میں تقریباً چھٹی پشت میں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تو قوم کا نام سمود اور ان کے لیے جو ہدایت کے لیے نبی آئے ان کا نام صالح تھا چونکہ یہ قوم عاد کے بعد آئے اس لیے ان کو عاد ثانی یا عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اس کا ممکنہ طور پر خطہ کون سا تھا تو جو ہمیں روایات میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور جب مدینہ منورہ سے غزوہ تبوک کے لیے گئے اور ہجر کے مقام سے گدرے اس کو فج ناقہ بھی کہا گیا اور اس کوئے کی نشاندہی بھی آپ نے کی تو اس کا خطہ جو ہمیں ان روایات سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جس میں یہ قوم تھی اور پھر ان میں صالح علیہ السلام آئے اور پھر دعوت دی ان کی جو خصوصیات قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتِمْ وَوْيُونَ ایک تو باغات تھے چشمے تھے بزروعن کھیتی باڑی تھی وَنَخْلٍ تَلْعُوْهَا حَدِيمٍ اور کھجور کے باغات تھے جن کے شگوفِ بڑے نرم تھے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَاتِ بُيُوتًا فَارِهِنَ تو ایک تو یہ کرتے تھے کہ وہ پہاڑوں میں تراش کر یہ ان کی انجنئرنگ کا فن تھا کہ اس میں وہ مکانات بناتے تھے اور یہ بھی قرآن نے فارحین سے بتایا کہ مرفع الحال تھے معاشی اعتبار سے ان کے حالات اچھے تھے دوسری آیت میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو آد کے بعد زمین میں قرار عطا کیا اور زمین کا جو ہموار تھا اس میں وہ مکان بناتے تھے اور اس آیت میں بتایا کہ پہاڑوں کو تراش کر وہ اپنے لیے اقامت گاہیں تعمیر کرتے تھے یہ ان کے رہن سہن کا انداز تھا اور یہ ان کے خصوصیات تھی جن کی بنا پر وہ مشہور تھے کہ ان سے بہتر پہاڑ تراش کر مکانات نہیں بنا سکتا تھا دنیا میں کوئی تو ظاہرہ کہ ایسی انجینئرنگ یا ایسا نو ہاؤ یا ایسا فن اس وقت ان کے پاس موجود تھا اور یہ بھی قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں کہ جن کو ایک قوم کی طرف اللہ پاک نے مابوس فرمایا بلکو ٹھیک ہے تانوی صاحب یہ خصوصیات چند جو بیان فرمائی مفتی صاحب نے مذہبی حوالوں سے یہ جو قوم سمود تھی یہ کیا عبود پرست تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم انیسا بھی تو پروگرام آپ نے شروع کیا قصص القرآن جس کا تیسرا یا چوتھا پروگرام ہے پہلے بھی میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو قرآن پاک میں ہم نے یہ نبیوں کے قصص بیان کی ہیں یہ مسلمانوں کے لیے نصیحت ہیں مسلمانوں کی نصیحت کے لیے تو جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا ہے کہ نوجوان نسل اس کو سنے اور اس سے سبق حاصل کرے جس کا ایک پروگرام آج قوم سمود کا آپ نے رکھا قوم سمود کے بارے میں مفتی مونیبر رحمان صاحب نے تفصیل کے ساتھ بات بیان کی تفاصل سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نسل میں یہ دونوں قومیں آئیں قوم عاد بھی اور قوم سمود بھی اور قوم عاد اور قوم سمود دونوں کا جدہ امجہ دیکھ ہے اور عاد ایک آدمی کا نام ہے سمود دوسرے آدمی کا نام ہے ان کے پھر اولادیں نسل چلیں اور جیسے مفتی صاحب نے تفصیلا بتایا کہ مدینہ منورہ سے جب تبوک کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں یہ علاقہ پڑتا ہے اور تقریبا یہ تین سو چار سو میل لمبا ہے اور تقریبا سو میل چوڑا ہے یعنی اس زمانے کے لحاظ سے ایک بڑی آبادی وہاں پائی جاتی تھی اور قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا خصوصا سورہ شعرہ میں انیس میں پارے میں اور سورہ آراف میں آٹھ میں پارے کے اندر اللہ تعالی نے اس کی تفصیلات بیان کی انیس میں پارے میں جہاں یہ روکو اللہ تعالی نے بیان فرمایا وہیں چار پانچ نبیوں کا اور بھی تذکرہ ہے اور ہر نبی کے تذکرے کے اندر یہ آیت بار بار لوٹا کر آئی کہ لا اسألوکم علیہ اجرا ان اجریا اللہ علی رب العالمین ہر نبی نے یہ کہا کہ دیکھو جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں اور اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہیں شرک اور بدپرستی سے روک رہا ہوں اور تمہیں توحید کا سبق دے رہا ہوں اس پر مجھے تم سے کوئی بدلہ اور عجر نہیں چاہیے کوئی اجرت نہیں چاہیے ان اجریا اللہ علی رب العالمین میرا عجر جہاں میرے اللہ کے اوپر ہے اس کے بعد اس پورے رکو کے اندر پورا واقعہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا جس کی تفصیلات آگیایں گی اور یہ یقیناً بدپرست تھے چونکہ قرآن پاک کے جن دو رکووں کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ان میں اللہ تعالی نے یہ بات تفصیل سے بیان فرمائی کہ جو ان کے مرفع الحال لوگ تھے جو ان کے سردار تھے جو ان کے مالدار لوگ تھے وہ ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوئے ہمیشہ کی طرح جیسا کہ ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ اور وہ بدپرستی کرتے رہے اور جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کوئی اگر آپ واقعی اللہ ان انتم اللہ بشروں مسلونا آپ تو ہمارے جیسے انسانیں کھاتے پیتے ہیں ہماری طرح رہتے ہیں اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو کوئی موجزہ دکھائیے تو کہا کہ آپ یہ موجزہ دکھائیے کہ جو پہاڑی ہے سامنے اس میں سے ایک اوٹنی یا پھٹے اور اوٹنی نکل آئے حضرت صالح علیہ السلام میں دو رکعت نفل ادا کی اللہ جللہ جلالہ سے دعا کی اور وہ پہاڑی پھٹی اور اس میں یہ گیاباً اوٹنی نکل آئی اور پھر اللہ تعالی نے یہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایک دن پانی یہ پیئے کی ایک دن تم پیئے اس پر ہم ذرا سے آگے چلیں گے ہم سب یہ بچہ دریج آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ انبیاء کا یہی سنت رہی ہے انبیاء کی کہ وہ تبلیغ کے لیے آتے ہیں دعوت دیتے ہیں پھر ان کے ساتھ وہ قوم اور خاص جو مولانا بیان کیا ان کے عقائد کے بارے میں جی جی تو قرآن مجید میں اس حوالے سے یہ کلمات موجود ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اے صالح آپ تو اس سے پہلے اچھے خاصے تھے آپ سے اچھوں بھی رہی تھیں اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا کہ جن معبودان باطلہ کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے کیا ان کی عبادت سے ہمیں روک رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے باطل معبود موجود تھے اور وہ مشرک تھے اور شرک پر تھے جن سے روکا انہوں نے کہا کہ جو مستضافین کمزور لوگ ایمان لائے حضرت صالح علیہ السلام پر تو ان کو ان کے سرکش لوگوں نے کہا کہ جس پر تم ایمان لارے ہو وحدہ لا شریک ہم اس کا انکار کرتے ہیں یعنی مشرک تھے بد پرست تھے دعوت رکھتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام ان کے سامنے دین کا ان کا پیغام رکھتے ہیں آپ کی تذہیق ہوتی ہے انکار کر دیا جاتا ہے کچھ لوگ جو آیت مفتی منی برحمان صاحب نے بھی تلاوت کی اس میں ایک اور بہلی خوبصور وہ کہتے ہیں یعنی اے صالح تم ہمیں روکتے ہو کہ ہمارے جو اموال ہیں جو روپیہ پیسہ ہے کہ ہم اپنے اس روپیہ پیسے میں اپنی مرد سے جو دل چاہے کریں یعنی معلوم ہوا کہ شریعت کا مقتضا یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالی نے آپ کو روپیہ پیسہ دیا ہے مال و دولت دیا ہے اس کو پرمیسیبل چینلز میں استعمال کرنا ہے اللہ کے بتلائی ہوئے طریقوں میں خرچ کرنا ہے اللہ کے منع کی ہوئے طریقوں میں خرچ نہیں کرنا ہے اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ان کی قوم نے یہ بھی کہا کہ اے صالح جو تمہارے ساتھ ہیں لوگ ان کے حالات کو دیکھو اور ہمارے حالات کو دیکھو ہمارے حالات بہتر ہیں تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تو بالکل غریب غربہ پساوہ طبقہ ہے یہ یہاں سے ذرا بات آگے بڑھائی ہے اس حوالے سے کہ تو انہوں نے مستقبرین نے جو بڑے بنے ہوئے تھے جو سرکش تھے متمرد تھے انہوں نے اہل ایمان مستضافین سے کہا تو یہ کچھ ماضی سے چلا رہا ہے کہ جب بھی دعوت حق دی گئی تو سرکش لوگوں نے پہلے پہل اس کا انکار کیا اور انکار کیوں کیا کہ وہ تو خود خدا بنے ہوئے تھے تو پھر وہ کیسے ان کا نفس امارہ ان کو اجازت دیتا کہ اپنی عجب کو تفاخر کو تکبر کو سرکشی کو کچل کر معبود واحد کے سامنے جھک جائیں تو وہ اکڑ جاتے تھے اور سارے انبیاء کرام کی طرح سب سے پہلے مستضافین نے پیغام حق کو قبول کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سرکشوں کی سرکشی کو پامال کر دیا اور پھر مستضافین کو اپنی ایمانی اور نعمتوں کی طاقت سے اٹھایا اور محفوظ رکھا سربلندی عطا فرمائی اور محفوظ کیا محفوظ رکھا اچھا تھانوی صاحب دعوت کو رد کر دیا گیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے جب جو آپ بات فرما رہے تھے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اچھا صالح اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کی طرف سے رسول بھیجے گئے ہیں تو آپ کوئی موجزہ دکھائیے آپ تو ہم جیسے ہی ہیں یہ ہیں تو جب موجزہ طلب کیا گیا تو صالح علیہ السلام سے انہوں نے بلکہ ان کی خواہش پر یہ بات ہوئی کہ یہ سامنے والے پہاڑ سے اونٹنی کو برامر کر دیجئے جی بے شک تو حضرت صالح علیہ السلام نے دو رکعت نماز نفل ادا کی اور پہاڑ سے اونٹنی نمودار ہوئی جو حاملہ تھی اس واقعے کو در آگے بڑھائیے جی اس میں قرآن پاک میں یہ پوری تفصیل اس کی موجود ہے کہ انہوں نے کہا مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُنَا تم تو ہمارے قَالُوا اِنَّ مَا أَنتَ مِنَا مُسَحْحَرِينَ کہا صالح لگتا یہ ہے کہ تم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُنَا فَأْتِ بِآیَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ کہا تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو ہماری طرح کھاتے پیتے ہو اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو تو تم واقعی سچے ہو تو پھر کوئی علامت ہو اور کوئی نشانی دکھاؤ قَالَ هَذِهِ نَا قَتٌ لَهَا شِرْبُونْ وَلَكُمْ شِرْبُوا يَوْمٍ مَعْلُومٍ تو انہوں نے دعا کیا اللہ جل جلالو سے اور پہاڑی پھٹی اور پہاڑ میں سے وہ اونٹنے لکھ لی جو نو یا دس مہینے کی گیا بن تھی اور کہا کہ لَهَا شِرْبُونْ وَلَكُمْ شِرْبُوا يَوْمٍ مَعْلُومٍ اب یہ ایک اصولی طور پر فیصلہ کر دیا کہ جو کواں ہے پانی کا اس سے ایک دن پانی یہ پیے گی ایک دن تم پیوگے اور اس کے اندر تم تعدی اور زیادتی مرک کرنا وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيْأَخُدَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے جو گیاباً اونٹنی آئی ہے اس کو فَذَرُوْهَا تَعْقُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ اس کو زمین پہ آنے جانے کے لیے آسانی ہوتے اس کو روح نبت اور برائی سے اس کو مت تم کرنا وَلَا تَمَسُّوْءُ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَرْنَا تُم کوئی دردناک عذاب پکڑ لے گا ٹھیک ہے تھانوی صاحب یہی بات رہے گی جاری مفسی صاحب ہم جارے ہیں بریک کی جانب خواتین حضرات آج ہم بات کر رہے ہیں قوم سمود کے حوالے سے حضر صالح علیہ السلام آج کا ہمارا موضوع قصد قرآن کا یہی بات آگے رہے گی کہ وہ اس اونٹنی کے ساتھ پھر قوم سمود نے کیا کیا اور ان پر پھر جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب آیا وہ کیا عذاب آیا پھر یہاں پر ایک بات جو بہت اہم نقطہ اشارہ فرمایا تھانوی صاحب نے کہ جب موجزہ کوئی قوم مانتی ہے پھر موجزہ وہ نبی پیش کر دیتا ہے پھر اس موجزہ کا انکار کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ قوم عذاب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے تفیلی گفتگو ہوگی اس پر ہم جانے ہیں بریک کی جانے اللہ احبار اللہ احبار لا الہ الا احبار اجمالی القدس ویلکم بیک خواتین حضرات پیام صبح میں ایک بار فی خوش آم دے تشریف فرمای مہترم مفتی مونی بررحمان صاحب اور مہترم مولانا محمد السطحانوی صاحب اور ہم بات کر رہے ہیں قصص القرآن کی سیریز میں آج قوم سمود پر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ کے سوالات ہوں گے اور ہمارے علماء کے جوابات اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آج کا سوال اور کل کے کوئس کا درست جواب اور ایک درخواست آپ کی خدمت میں درخواست یہ ہے کہ جب آپ سوال بھیجوائیں ای میل کے ذریعے اپنے جواب بھیجوائیں ہمارے کوئس کے جواب میں تو سبجیکٹ میں کوئس لکھ دیا کیجئے بعض دفعہ سلام لکھا جاتا ہے بعض دفعہ کوئسٹن لکھا جاتا ہے بعض وقت دیگر معاملات لکھے جاتے ہیں تو صرف کوئس لکھیں تو تاکہ اسے ہمیں سورٹ آٹ کرنے میں آسانی ہو کل کا سوال تھا کہ مسجد اقصہ کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام آج کا سوال ہے کہ کس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا تین آپشنز حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوضین ادراہ ٹیلی فون نمبر ایمیل ایڈریس اور اسمس کا نمبر سکرین پر آ رہا ہے نوٹ فرما لیجئے اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں مزید میں ایک کتاب کا تعریف کرانا چاہتا ہوں یہ کتاب آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں ان سے بہت زیادہ متعلق ہے اور یہ کارے خیر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور اچھا کام کیا ہو سکتا ہے بچوں کے لیے انبیاء کے واقعات کو بہت سادہ سلیس زبان میں کتاب اور حصہ اول ہے یہ جس میں انبیاء کے واقعات ہیں قصص القرآن ہیں ان کو بہت ہی آسان زبان میں پیش کیا گیا ہے سچی کہانیاں حصہ اول یہ کتاب اور اس کو تصنیف کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر حسن محمد خان صاحب نے حسن محمد خان صاحب بڑا کام کیا آپ نے اور خاص طور پر ہمارے بچوں کو جس طرح بہت ہی آپ نے آسان زبان میں قرآن کریم کے جو قصص ہیں وہ سامنے لے کر آئے اس کا عجر آپ کو اللہ ضرور دے گا محمد خان صاحب آگے بڑھتے ہیں اب وہ اونٹنی کو قوم سمود نے قتل کر ڈالا اس کی کونچے کارڈ ڈالی اور اس کے بعد وہ مر گئی کنوں نے ان سے مارا کنوں نے قتل کیا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسَطُ رَحْتِن يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْدِ وَلَا يُسْلِحُونَ وہاں نو افراد تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور وہ اصلاح قبول کرنے والے نہیں تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ نَنَبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ انہوں نے قسم کھا کر اپنے اہد کیا کہ ہم رات کو اچانک شبخون ماریں گے اٹیک کریں گے صالح علیہ السلام پر ان کے اہل پر سُمَّا لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَحْلِكَ اَهْلِهِ پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَرُوا مَكْرَمْ وَمَا كَرْنَا مَكْرَ انہوں نے اپنی کسی سادش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی فَهُمْ لَا جَشُورُونَ فَهُمْ لَا جَشُورُونَ اور انہوں نے اس کا شعور نہیں تھا تو پھر فرماتا ہے فَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ آقِبَةُ مَكْرِهِمْ پھر در دیکھئے کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا اللہ ہوا ادبر اَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ قَوْمَ وَجْبَعِنَ ہم نے ان سب کو تباہ کر دیا اب جہاں تک اس ناقہ کا سوال ہے ویسے تو ایک آیت عامہ کے اعتبار سے قرآن نے کہا كَعْلَمْ تَرَعِلَ الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَت کے عجیب الخلقت ہونے کے اعتبار سے تو اونٹ کو بھی ایک آیت کہا لیکن یہ موجزے کے طور پر جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو موجزہ پیش کیے تو انہوں نے فرمایا کہ حاضر ہی ناقہ تللہ لکم آیا تو اب اس سے معلومت ہے کہ جو اونٹنی موجزہ تھی وہ عام روٹین کے مطابق پیدا نہیں ہوئی تھی اگر ایسی ہوتی تو وہاں اور بھی اونٹنیاں بہتے ہیں تو اللہ تعالی نے ایک خاص طریقے سے کہ ایک جیسا ایک روایات میں ہے جو قرآن میں تو نہیں ہے کہ ایک چٹان میں سے ایک دس ماہ کی حاملہ اونٹنی برامد ہوئی جو بچے کو ولادت دینے کے قریب تھی اب چونکہ یہ اللہ کی آیت تھی اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم نے کہا کہ آپ یہ دعا کریں کہ ربنا انزل علینا مائدتم من السما کہ آئے اللہ ہم پر آسمان سے ایک تیار دسترخان نازل فرما تکونو عیدل لی اولنا و آخرنا و آئتم من کہ یہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لئے عید ہو جائے اور اللہ کی قدرت کی نشانی اور موجزہ ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ میں یہ موجزہ دکھاؤں گا لیکن اس کے بعد جو انکار کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ جب مطالبے پر موجزہ آئے اور پھر قوم موجزے کو دیکھ کر اسے قبول کر کے ہدایت کو قبول نہ کرے اور ایمان نہ لائے تو ان کو عبرتناک عذاب دیا جاتا ہے عبرتناک عذاب دیا جاتا ہے اور اسی قانون قدرت کے تحت ان کو عبرتناک عذاب دیا گیا اچھا اس سے پہلے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اٹنے کو مار ڈایا قوم سمود نے تو بہت یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ دیدہ بھی ہوئے آپ دیدہ ہوئے حضرت علیہ السلام اور آپ نے فرمایا کہ اب تم تین دن صرف تم تین دن مزے کر لو اس کے بعد دیکھو اللہ کا عذاب تم پہ اترتا ہے تھانوی صاحب ذرا اس پہ فرمائیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے پوری تفصیل بیان فرمائی تمتعو فی داریکم سلاسطہ ایام ذالک وعدن غیر مقذوب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تین دن کی تمہیں محلت ہے اور اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور نشانی یہ بیان فرمائی کہ پہلے دن تمہارے سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے اور دوسرے دن تمہارے سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے سب کے چہروں کا رنگ تبدیل ہو کر سیاہ ہو جائے گا اور پھر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا تمتعو فی داریکم سلاسطہ ایام ذالک وعدن غیر مقذوب فلما جا آمرنا لجینا صالح والذین آمون معاو برحمت مننا ومن خز یومیز اننا راک باقا پورا قرآن پاک میں تفصیل اللہ تعالی نے بیان فرمائی پھر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا جو اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا ہے اللہ تعالی فماتے ہیں کہ ایک چیخ زبرتست قسم کی آئی اور اسے سارا وہ تلپٹ ہو گیا اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ایک زلزلہ آیا اور وہ اپنے جگہوں سے اٹھائے گئے اور اس کے بعد اوندے مو گر پڑے یعنی پوری کی پوری بستی تباہ کر دی گئی جن لوگوں نے یہ علاقہ دیکھا ہے مدینہ منورہ سے تبوک کے درمیان جاتے ہوئے اور ان پہاڑیوں کو دیکھا ہے جن کا ایک لمبا سلسلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں آج بھی ایسے ایک تو ان کی عمارتوں کے آثار موجود ہیں اور آج بھی ایسے آثار موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں زلزلہ آیا ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بعد بیان فرمائی کہ ان کے اوپر زلزلے کے عذاب بھی نازل کیا گیا اور ان کے اوپر ایک ایسی دردناک چیخ کا عذاب کہ جس سے وہ مدھوش ہو گئے اور نیچے سے اٹھا کر اوپر کیے گئے اور اوپر سے نیچے پھینک دی گئے آپ کی پہلی بات کا جواب بھی قرآن میں آگیا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اس میں لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے ایک سبق ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف یعنی سموت کی طرف بھیجا گیا ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے اس پہ بھی ہم بات کریں گے کچھ کالز ہیں ان کو لے لیتے ہیں پھر ہم سوال یہ رکھیں گے کہ یہاں پر آپ نے رجفہ سیحہ پھر قرآن کریم دو لفظ اور استعمال کرتا ہے سائقہ اور تاغیہ وہ رکھیں گے مخصص صاحب کے سامنے کہ ان چاروں الفاظ میں کیا فرق ہے جی اسلام علیکم جناب والا فرمائیے ارج ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف سے یہ کہا جانا کہ تم پر جادو کا اثر ہو گیا ہے یا کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے تمہارا دماغ چل گیا ہے تم تو پہلے بہت اچھے والے انسان تھے یہ ایک ریٹیلیشن کے طور پر کہا گیا ہے یا کہ بقیدت طور پر اس وقت بھی جادو اپنے روج پر تھا دوسری بات یہ ہے یہ جو ہم عمومن ایک معاورہ بولتے رہتے ہیں صدا حلق کو نکارہ خدا سمجھا مجھے اس میں کچھ تشکیقیت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہمیشہ کمزور تب کرا کام لوگ دے اور اس سے یہ درس ملتا ہے تمام ہی انبیاء کی طریق سے رسل کی طریق سے کہ کمزوروں کو اور حق پرستوں کو کم ہونے کی بنا پر خوصلہ نہیں آرنا چاہیے نہ بزدری اختیار کرنے جائے اور نہ ہی شرک کا رستہ اختیار کرنا چاہیے یہی وجہ ہے اگر ان کے سردار جس طرح ابو جیل تھا کہ اگر وہ ایمان لیتا حالانکہ وہ صاحبین تھا تو سارے عرب ایمان لے آتے چونکہ وہ مغلوب ہوتے ہیں اس لیے شاید ان کی مغلوبیت کی وجہ سے شاید نہیں بلکہ حقیقتا ان کے غلبے کی وجہ سے ہم آن نہیں لاتے اس پر آپ مزید روشنی دلواتے ہیں جی بلکل اگلے سوال لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو جی برادر فرمائیے فرمائیے جی برادر فرمائیے سر جی آمیر بورا جی فرمائیے سر جی میں نے سوال ہے کہ کل ایک خاندر نے ان کیا تھا جی جی جے وہ زور صاحب سے کوئی جی وہ عزت عبرائیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بولا تھا جی وہ تو قرآن پاک میں واضح طور پر دکھا ہے جی دکھا ہے کہ ان کے والے صاحب کا نام آذر تھا جی جی اور اس کے بارے میں جو بعد میں آیا تھا ہے ان کے بارے میں انہوں نے یا آباتی یا آباتی بولا ہے جی اور اس میں کوئی کنفیوجن نہیں ہے کہ حضرت عبرائیم علیہ السلام کے والد جی ہاں کوئی کنفیوجن نہیں ہے جی بلکل تو اس کو وہ جو صاحب سے نا وہ بالکل ریفیوز کر رہے تھے کل تو ہم نے بات کی حضرت عود علیہ السلام پر حضرت عبرائیم پر ہم پروگرام کر رہے ہیں انشاءاللہ منڈے سے ہم پر ایک سیریز کریں گے لمبا پروگرام ہوگا اور منڈے سے جو سیریز ہوگی اس میں بھی آپ دونوں حضرات جو آج ہمارے مہمان ہیں وہ دونوں ہی ہمارے وہ تشریف فرما ہوں گے تو ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے میں رہی کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں پوری تشریل ہو جی بلکل تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی اس پر بات یہ آئیت ہے اس کے مطابد یقیناً یقیناً بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ ایک اب جو ہم نے بات رکھی تھی جو آپ نے بات فرمائی اس پر سیحہ کا ذکر قرآن کریم میں آیا پھر رجفہ کا ذکر آیا پھر سائحہ کا ذکر آیا پھر تاغیہ کا ذکر آیا قرآن کریم جو چار الفاظ یہاں رکھ رہا ہے ان کے کیا معنی ہے رجفہ کہتے ہیں ہلا کر رکھ دینا یہ ایک زلزلہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پہلے تو آیا ہو زلزلہ اور زلزلے میں دار ہے کہ ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا بستیاں ان کے مارات گر دی ہوں گی پھر فرمایا کہ سائقہ کڑک اب کڑک آسمان سے آتی ہے بجلی کی شکل میں پھر فرمایا ہے کہ سیحہ ایک چیخ تو ایک چیخ یا ڈراؤنی آواز بھی آ سکتی ہے غیب سے کیونکہ اس سے موت تاری ہو سکتی ہے اور تاغیہ کے بنیادی معنی سرکشی کے ہیں یعنی ایسی ہواین کہ جو ادھر سے ادھر اور دوسری طرف سے ادھر چلیں جب مخالف سمت میں چلتی ہیں تو بڑی بڑی چیزوں کو جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیتی ہیں اور ان کے نام و نشان کو مٹا دیتی ہیں تو بستی کو الٹ دیا گیا اور پھر وہ اوندھے مو اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ جامد ہو گئے اور ان کی زندگی ان سے سلب کر لی گئی یہ تقریباً بعد روایت میں ہے کہ ڈیڑھ ہزار کے لگ بگ آبادی پر مشتمل یہ بستی تھی اور یہ قوم تھی اور ان میں سے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ وہاں سے نکل کر دوسرے مقام پر چلے گئے لیکن دوسرے مقام کا کوئی اندازہ نہیں قرآن مجید میں اندازہ نہیں ہے بعض فلسطین کہتے ہیں بعض حضر موت کہتے ہیں بعض اور مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن نے اس کو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو مؤمنین تھے صالح علیہ السلام کے ایک کمپاؤنڈ کے اندرز جمع ہوگئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ کا بھی کہتے ہیں پھر یہ یہاں سے نکلے اور بعض روایت میں مکہ کیا آتا ہے کہ مکہ چلے گئے ٹھیک ہے اچھا یہ سوالات آئے تھے ذرا میں چاہتا ہوں ان پر بات کر لیجئے جادو کا ذکر ہوا تھا ایک سوال ابھی کالر نے کیا تھا کہ کیا جادو اس وقت بھی تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہر نبی کو کسی دلیل سے جواب دینا ممکن نہ رہا تو ان کے مخالفین نے کہا کہ آپ پر جادو ہو گئے اس سے معلوم ہوا کہ یہ جادو شروع سے چلا آ رہا ہے اس کی نویت کیا ہو اس کی حیثیت کیا ہو لیکن ان لوگوں کے نزدیک شاید جادو دماغ پر اثر کر دیتا تھا اور مجاہ یہ کہنے کہ آپ کا دماغ چل گیا ہے کہتے تھے کہ آپ پر تو جادو ہو گیا ہے تو یہ انبیاء کی احانت کرتے تھے ایک طرح سے کیونکہ انبیاء تو وہ عقل کی بات کرتے تھے خیرد کی دانش کی ہدایت کی تو جس پر جادو ہو وہ اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتا لیکن صالح علیہ السلام کی طرح سے میں بھی کہا نا کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے یعنی ان کے سمجھ بھی بات نہیں آتی تھی کہ ہمارے جیسے انسان ہے شادی ہے بچے ہیں کھانا کھاتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے پھر اس کا اللہ تعالی سے رشتہ کیسے جڑ گیا یعنی یہ بات ان کی سمجھ بھی نہیں آتی بلکو ٹھیک اچھا کیونکہ پرگرام پر آخری حصہ آئے تھا میں دو تین سوالات میں یہ رکھنا چاہ رہوں گا آپ کے سامنے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ تمام یعنی آپ حضرات نے پورا قصہ پورا بتایا کہ کیا ہوا اور آخر میں عذاب خدابندی کے وہ مستحق قرار پائے وہ رجح پاس سائقہ اور تاغیہ وغیرہ یہ تمام زلزلہ بھی آیا بجلی بھی کڑکی چیخ کی آواز بھی آئی اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی قوم سمود جو اہل ایمان تھے مومنین تھے وہ بج گئے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس کو عذاب استیصال کہتے ہیں کہ کسی قوم کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے اس تو نابود کر دیا جائے اور کوئی علامت سوائے آثار عبرت کے باقی نہ رہے آثار عبرت کے سوائے کچھ باقی نہ رہے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَاتَبِرُوا يَا أُولِ الْأَبْسَارِ وَقَأَيِّمْ مِنْ آَائِتِ يَمُرُّونَ آلِيهَا فرماتا ہے کہ کیسی اللہ کی قدرت کی نشانیاں زمین پر بکھری ہوئی ہیں کہ لوگ ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور غور نہیں کرتے عقل نہیں رکھتے کہ دیکھیں کہ کتنے بڑے ان کی شانیں تھیں کتنے بڑی ان کا تمرد اور کتنی سرکشی تھی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو کیسے نیس تو ناغود ہو اور استقبار کو فنا کر دیا گیا مستضفین کو فوقیت دے دی گئی انہیں اٹھا دیا گیا اچھا صاحب ایک بات میں رکھی تھی پروگرام وقفے سے پہلے کہ جب قوم سمود نے موجزہ طلب کیا کہ موجزہ دکھائیے تو وہ اونٹنے کا موجزہ ہو گیا پھر اس موجزے کا انکار ہوا پتل کر دیا گیا کونچھے کارڈ ڈالی گئی وغیرہ وغیرہ اب کیا موجزے کو طلب کرنے کے بعد اگر وہ قوم اس موجزے کی تقزیب کرتی ہے اسے انکار کرتی ہے تو پھر وہ عذاب الہی کے مستحق ہو جاتی ہے جی بلکل انبیاء ایما سبق کے تذکروں میں قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے موجزہ طلب کیا اور اس کے بعد پھر وہ مومن نہیں ہوئے مسلمان نہیں ہوئے وہ اطاعت گزار نہیں بنے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گئے قرآن پاک میں جناب تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارے بارے ان بھی آئے وَلَوْ أَنَّ قُرْعَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطْعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَا بِهِ الْمُوتَ بَلِّ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِعَا علماء تفسی نے لکھا مکہ کے کافروں نے کہا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن صبح میں ایک مہینے کی اور شام میں ایک مہینے کی مصافت کرتے تھے آپ کیوں نہیں کرتے حضرت دعوت کے ساتھ پہاڑ اور پرند بھی حمد کرتے تھے آپ کے ساتھ کیوں نہیں کرتے حضرت عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتے تھے تو قرآن پاک میں کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْعَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطْعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّ مَا بِهِ الْمُوتَ کہ اگر موجزہ طلب کریں کوئی قوم اس کے بعد اس کا انکار کر دیں تو وہ پھر عذابِ الٰہی کی مستحف ہو جاتی ہے فرمایشی موجزہ دیکھنے کے بعد فرمایشی موجزہ دیکھنے کے بعد یہ آپ نے فرمایا آخری تین منٹ ہے ہمارے پاس یہ فرمایش ہے کہ یہ پورا واقعہ یہ صرف واقعہ جیسا آپ نے آغازیں فرمایا تھے صرف کہانی قصہ نہیں ہے یہ قرآنِ کریم میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بنین و انسان کو ہدایت کا سامان کر دیا ہے معایدت و ذکر المؤمنین اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے ہمیں کیا نصیت ملتی ہے کیونکہ جیسا بقول اقبال کے کہ تیرا تن روح سے نہ آچنا ہے خدا زندہ زندوں کا خدا ہے تو ہم جو زندہ لوگ ہیں انہیں کیا عبرت مل رہی ہے عبرت تو یہ ہے کہ مستقبرین آج بھی موجود ہیں متمردین آج بھی موجود ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلیوین پر آ کر بیٹھ کر کہتے ہیں یہ قرآن یہ اسلام کسی کی جاگیر ہے ہم بھی سمجھ سکتے ہیں ہم جو چاہیں اس کا مطلب بیان کریں تو یہ بھی ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ قانون الہی کے مطابق یہ بھی نیست نابود ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ اے میرے حبیب آپ چونکہ ان کے درمیان ہیں لہذا ان پر عذاب استیصال نہیں آئے گا کہ نام و نشان مٹا دیا جائے علامتی عذاب وقتاً فوقتاً زلزلوں کی شکل میں سیلابوں کی شکل میں طوفانوں کی شکل میں قہد کی شکل میں آئیں گے لیکن ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ نام و نشان مٹا دیا جائے مگر اس پرانے مجید کے ان تمام آثاروں عبر کو پڑھتے ہوئے ان متمردین کو اور آج کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس برے وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ جب ان کو بھی در سے عبرت بنا دیا جائے کیونکہ اس ان واقعات کو قرآن میں بیان کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ان اقوام کے حالات کو پڑھ کر ہم عبرت حاصل کریں ہم اصلاح کریں ہم دعوت خیر کو قبول کریں محض اس لیے نہیں کہ آرکیالوجی کے طور پر آثار قدیمہ کے طور پر تحقیق کریں کہ ان کا رہنسین کیسا تھا ثقافت کیا تھی یہ ساری چیزیں عبرت ان سے لی جائے اور اب خود کو اپنی پوزیشن بالکل سیڑھی رکھی جائے اللہ کے جانب اور شرک وہ توہید خالص کی جو بات ہے اپنے دلوں میں جو بت موجود ہیں ان کو ہٹا دیا جائے اور تعلق باللہ قائم کیا جائے نہ صرف یہ کہ وہ بت جو لوگ سامنے ہوتے ہیں غالب نے کہا تھا کہ کر دیا کافر ان اسنام خیالی نے مجھے جو خیالی بت تراشتے ہیں ان کو بھی اپنے دلوں سے نکال کر خداوند وحدہو لا شریک جو ہے اس کو اپنے دلوں میں اور ذہنوں میں بسانا چاہیے بلکہ بہت شکریہ آتھانوی صاحب ایک پرچی آپ نکال دیجئے اس میں سے پروگرام کا بفت کی ختم ہو رہا ہے اور یہ مونی برحیمان صاحب اعلان کریں گے اس کچھ نشیب کا جس کی خدمت میں ہم گیفٹ ایم پر روانہ کر رہے ہیں محمد طاہر صاحب کراچی سے محمد طاہر صاحب کراچی سے خواتین و حضرات محمد طاہر صاحب کو گفٹ ایم پر مبارک ہو قصص القرآن میں آج ہم نے بات کی حضرت صلی اللہ علیہ السلام اور قوم سمور کے تعلق سے خواتین و حضرات جو آخر میں جو بات فرمائی مونی برحیمان صاحب نے وہ ہے خلاصہ اس پورے گفتگو کا اور وہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کو اپنی پوزیشن تبدیل کر لینی چاہیے اور اپنے دلوں سے جو بت پرستی آگئی ہے اور جو بت موجود ہیں دلوں میں ان کو نکال دینا چاہیے شرک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اس پر گفتگو کسی اور وقت ہم کریں گے مختصر ہیں یہ کہ خواتین و حضرات زبان سے کہہ بھی دیا لا اللہ تو کیا حاصل دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ و اقبال فرماتے ہیں اور خواتین و حضرات کل ہم بات کریں گے جس موضوع پر وہ موضوع یہ ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے حضرت عدریس علیہ السلام پہلے نبی جنہوں نے قلم متعارف کروایا حضرت عدریس علیہ السلام علم نجوم کو لے کر آئے حضرت عدریس علیہ السلام علم حکمت کو لائے علم رمل کو لائے کل تفصیلی بات ہوگی کل تک کے لئے انیق احمد کو اجازت خدا حافظ اللہ علم ق wł... لا اله الا مالک القدس موسیقی